سیدنا صدیق اکبر نے کیا منظر ہوگا جی مدینہ کی گلیاں ہیں ایک بچے کو ہاتھ کے اوپر اٹھایا ہوا ہے معصوم کو چاند جیسا چھیرہ اور سارے مدینہ کی گلیوں میں پھر آ رہے ہیں اور یہودیوں کو ظلیل و رسوہ کر رہے ہیں کہ تم کہہ رہے تھے بچہ کوئی نہیں ہوگا ہم نے بند کر دیا یہ دیکھو اللہ نے چاند سے مکڑے والا تا کر دیا کیا منظر ہوگا جی کیونکہ جس طرح بات ہو رہی تھی کہ کافی عرصے کے بعد مسلمان جب ہجرت مدینہ ہوئی تو کافی عرصے کے بعد آپ کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے اوپر اتنے خوش ہوتے ہیں مدینہ والے مدینہ گونج اٹھائے کی تکبیر کے ساتھ اب ظاہر خوشی اتنی زیادہ تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی نے آسا کر یہ روایت بیان کرتے ہیں تو جو جلال الدین سیوتی کے آپ یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی نے ہو آپ کو لے کر پورے مدینہ کا آپ نے تواف کیا جلال الدین سیوتی رحمت اللہ علیہ اس کی تشریح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ توافہ کا جو مطلب ہے وہ تواف کرنا اس طرح کا نہیں ہے یعنی آپ کو لے کر وہ ایک ایک گھر میں گئے یہ خوشی کا عالم تھا یہ دیکھو چاند آیا ہے اور خوشی ہے پھر دیکھیں کہ جو پہلی گھٹی جس طرح بتایا گیا کہ اولو ما دخلا فی جوفیہی ریق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے پہلے جو چیز آپ کے بطن میں جاتی ہے وہ آپ علیہ السلام کا لحابدہان ہے اب جب بڑے ہوتے ہیں تو ایک بڑی وہ روایت ہے کہ آپ کے سب زیادے عامر یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد یعنی عبداللہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ آتائی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہو یاحتاجم میں آپ علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ علیہ السلام اس وقت یہ پچھنے لگوا رہے تھے تو جو اس سے وہ خون نکلا تو وہ خون دینے گیا یعنی اس خون کو لے جاؤ اور کسی ایسی جگہ پر جا کے اس کو ڈال دینا کہ جہاں پر کوئی آپ کو دیکھ نہ سکے وہ کہتے ہیں کہ جب چلے گے فَلَمَا بَرَضَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضور علیہ السلام سے جب تھوڑے سے اوجل ہوئے فَعَمَدَ فَشَرِبَهُ تو انہیں یہ قصد کیا اور اس خون کو بجائے اس کے کہ وہ کسی ایسی جگہ پر رکھتے پی لیا وہ خون تھوڑا ہی تھا جی وہ نور تھا بارک اللہ فیق بارک اللہ فیق ما شاء اللہ ما شاء اللہ وہ جوہرِ نور تھا بلکہ بار شاء اللہ اچھا جب لوڑ کے آتے ہیں تو آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ مَا سَنَا آتَا بِدْدَمْ وہ جو خون آپ کو دیا تھا اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا تو بڑا تاریخی جملہ آپ نے کہا قَالَ عَمَدْتُ إِلَى أَخْفَ مَوْدِعٍ مَا عَلِمْتُ میں نے اس خون کو ایک ایسی جگہ پر ڈال دیا ہے فَجَعَلْتُهُ فِيهِ جو مکان سب سے زیادہ مخفی تھا میں نے سمجھا اس سے زیادہ اوجل جگہ کوئی اور ہو نہیں سکتی محفوظ ترین جگہ محفوظ ترین جگہ تھی وہاں میں نے ڈال دیا تو اب آپ علیہ السلام کا کمال کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے لگتا ہے لَعَلَّا کا شَرِبْتَهُ مجھے لگ رہا تو نے وہ خون پی لیا ہے تو مورخین یہ فرماتے ہیں کہ آپ کی زبان کے اندر جو آپ نے تین چیزیں بیان کی کہ بلاغت کا وہ انداز اور آپ کی شجاعت اور آپ کے اندر عبادت کہ آپ لکڑ کی طرح جیسے کھڑی ہوتی ہے ایسے کھڑے جو آتے عبادت میں یہ ساری چیزیں حضور علیہ السلام کے وہ دمے مبارک جو آپ کے جسم کے اندر وہ نور اترا اس کی وجہ سے تھی آپ کی عبادت کے بارے میں ایک بات اور جو ہے کہ میرا یقین ہے ایمان میرا ہے پختہ ایمان اس پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ لے کے گئے ہیں تو جا کے انہوں نے پیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چل گیا بے شک پتا تھا کہ اس نے پیا اس لیے یہ جو سوال جواب ہے نا اس میں ہی پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا اب غیر صاحب بات ان کی عبادت کی ہوئی تو آپ کو جو یہ چیزیں ملیں اس سے آپ نے دین اور دنیا کا حسین امتزاج بھی پیش کیا یعنی آپ نے دنیا کو بھی کمایا اور دین کو بھی کمایا جس طرح بات ہوئی تھی کہ آپ کا ایک سو غلام تھا عمر بن قیس یہ بیان کرتے ہیں کہ کنتا اذا نظرتا الیہ یعنی جب آپ ان کی جو آخرت ہے نظرتا الیہ فی الاخرہ آخرت ہی جب ان کی آخرت کو آپ دیکھتے تو آپ کو یوں لگتا کہ جیسے آپ کی آنکھ نے دنیا کو کبھی دیکھا ہی نہیں